پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو میرا سوال یہ ہے آج کا حضرت کہ جب یہ شادی بیعہ کے معاملات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہیز بالکل نہیں لینا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی ڈیمینڈیں ہوتی ہیں کہ بھئی جہیز میں ہم یہ لیں گے یہ لیں گے یہ لیں گے تو اسلام میں اس کا موت دل طریقہ کیا ہے لڑکی والوں کے لیے یا لڑکے والوں کے لیے اعتدال کا کون سا رات ہے بہتر بہت اچھا مسئلہ سلیم بشیر صاحب اللہ تعالیٰ کو برکتی عطا فرمائے سب سے پہلے ہم آپ کو آپ کے عمری کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شرف قبول بخشے اور آپ کو برکتی عطا فرمائے اور باقی سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے جہیز کے حوالے سے اب جہیز کے حوالے سے کسی قسم کی شرط آئید نہیں کرنی چاہیے لڑکے والے جیسے لڑکی والوں پر شرط آئید کر دیتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں یہ 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 چاہیے یہ خلاف اسلام اس کی اجازت نہیں ہے ہاں لڑکی والے اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ بھی دیں کچھ بھی دیں گھر کا بہت سا سوان دیتے ہیں ان کو جب پورا بیٹ بھی دے دیا صوفہ بھی دے دیا فریج بھی دے دیا سپاشی مشین بھی دے دی ایوان کہ گاڑی بھی دے دی تو جیسی جیسے ان کو حیثت ہوتی ہے لڑکی والے اپنے لڑکیوں کو کچھ بھی دے سکتے ہیں لیکن مشروط نہیں بلا شرط یعنی لڑکے والوں کی طرح سے کوئی شرط نہیں اس انداز سے اگر لڑکی والے جیسے آسودہ حال ہیں اپنی بیٹی کو توفہ طائف کی شکل پر بہت کچھ دیتے ہیں اس کے قبول کرنے ایکسپٹ کرنے میں کوئی ممانت نہیں لیکن جو ہے لیکن لڑکے والوں کی شرط لگانا کہ اتنا جہز چاہیے اور یہ جہز چاہیے یا یہ کہ جیسے آپ بس وقت لڑکے والے ماشاءاللہ صاحبِ حسن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جہز نہیں چاہیے بس آپ اپنی لڑکی کو دو کپڑوں میں بھیج دیجئے ٹھیک وہ بہت اچھا ہے اگر لڑکی والے اس بات کو اچھپ کرتے ہیں تو بلکل وہ بلکل بھیج سکتے ہیں اور لڑکے والے کھلے دل سے لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ایسے کھلے دل کے کمی لوگ ہوتے ہیں بظاہر کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہمیں کوئی جہز نہیں چاہیے لڑکی بھیج دیجئے دو کپڑوں میں وہ بچائے دے کر آ جاتی ہے تو کل کو ساتھ ساری زندگی تانے دیتی ہے اس کو کہ دو کپڑے لائی کیا تو نہ واشی مشین نہ فریج نہ گاڑی ہم نے تو بیٹی اپنی بیائی وہ بیٹی کو یہ یہ دیا کیونکہ آج ہمارے حوصلے بڑے نہیں ہیں ظرف چھوٹے ہیں اس لئے لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ لڑکے والوں کے اخلاق اور ان کی حیثیت کو دیکھ لیں کہ یہ نہ کہ کل کو تانے تشرید ہے لڑکی پہ اب لڑکی بیشاری بے بس کچھ بھی نہیں کر سکتے اب اگر لاتی ہے تو تانے تشرید کے بعد اگر کچھ لائی تو کیا لائی تو کہنے کا مقصد ہے اعتدال یہی ہے کہ لڑکی والوں کو چاہیے پرو وقار طریقے جو ان کی حیثیت ہے ضرور اپنی لڑکی کو جو ہے وہ توفہ طائف دیں اور وہ باعزت طور پر اپنے سسرال جائے اور لڑکے والے بھی اس کو اکسپٹ کریں اور توقیر عزت کیونکہ عزت اور محبت یہ ایک وہ رشتہ ہے یہ اگر قائم رہتا ہے تو پھر بیج کے جہزوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی اس انداز سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے نہ تو اس کو بالکل احرام سمجھنا چاہیے کہ لڑکی کو کچھ جہز ویز نہیں ایسا نہیں ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضر فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی انا کو جو ہے وہ توفہ طائف کے طور پر چیزیں دیں اور وہ جو لے کر اپنے جو ہے سسرال میں نے حضر علی مرزا رضی اللہ تعالی کے گھر تاہی آئیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لڑکے والوں سے شرطیں لگانا جیز کی جیسے آج ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے بلکت سہی ویسے بھی ہم اسلام جو ہے وہ تو اعتدال کی بات کرتا ہے ہمارے معاشرتی دباؤ ہے اس کا پریشر ہے جس کو ہم نے مذہب کا نام دے دیا ہے